بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنا خروج حدہ کیسے چک کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں کافی بہت سارے لوگ کومنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ ہم خروج حدہ کیسے چک کر سکتے ہیں جیسے پہلے پرانا طریقہ تھا وہ کوئی چینج ہو گیا ابھی نئی طریقے سے ہم خروج حدہ کیسے چک کر سکتے ہیں وہ نئی طریقے کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنا موبائل میں جو ہے نئی طریقے سے اپنا خروج حدہ چک کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے ایک چوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں کو اگر پہلی بار ہمارے چینل پہ آیا ہوا ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دبا دے کیونکہ اس طرح معلوماتی ویڈیو میں اس چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے پاس نوٹفیکیشن آئے گا بل دبانے کی وجہ سے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارا معلومات حاصل کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ مسائل حل کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بات یہاں پہ ہم اپنا گوگل پہ جاتے ہیں یہاں اور یہاں گوگل کو اوپن کریں گے گوگل کو جیسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سرچ بار آ جاتا ہے یہاں یہ سرچ بار آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ری ایگزیکٹ انٹری ری ایگزیکٹ انٹری یہ ویب سائٹ کچھ پہلے اور طریقے سے تھا لیکن ابھی اس میں اپ ڈیٹ ہو گیا اور یہ کچھ تبدیل ہو گیا اس کا تین تو ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اس کا لنک پہ میں ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاریک بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے خدمت مقیمہ تو یہاں پہ ہم کلک کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اسی کنٹ میں اس طرح اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں اور اردو میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویزا نمبر اور یہاں پہ آپ کا جو اقامہ نمبر ہے ان دونوں میں سے آپ ایک سلک کر دیں تو ہر بندہ اپنا اقامہ نمبر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں اقامہ نمبر already select ہے اور یہاں پہ ہم اقامہ نمبر ٹائپ کریں گے تو میں اقامہ نمبر ٹائپ کرتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے اقامہ نمبر ٹائپ کر دیا اور اس کے نیچے یہاں پہ ویزا نمبر بتا رہا ہے تو یہاں تیر کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلپ کریں اور یہاں سے آپ کو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پاسپورٹ نمبر یہاں سلک کرنے چاہتا ہے یا ویزا نمبر سے سلک کرنے چاہتا ہے یا دی نیم آپ اپنا نیم سے یا ڈیٹا برد یا اکسپائری اقامے کا اکسپائری ڈیٹ اس میں جو ہیں یا دی اکسپائری ویزا اکسپائری ڈیٹ ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگ رہے ہیں تو وہ آپ کو سلک کر سکتے ہیں name select کر سکتے ہیں passport number select کر سکتے ہیں تو میں چلے passport number میں select کرتا ہوں کیونکہ میرے پا包 Insurance Number ہے اور اگر آپ اپنا نام select کرتا ہے تو آپ نام وہ select کرنا ہے جو آپ کے اقامے پہ لکھا ہوئے وہ نام آپ کو لکھنا ہے جو آپ کا اقامے پہ لکھا ہوئے تو وہ نام آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے تو میں نے passport number select کر دیا لیکن اس action میں اس پروگرام میں کچھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ جو چیز select کر رہے ہیں وہ یہاں شونی کر دا تو آپ سلک کر دو پھر وہی چیز جو ہے یہاں پہ ٹیپ کر دو میں ابھی پاسپورٹ میں نے سلک کر دیا اور یہاں پہ میں پاسپورٹ نمبر ٹائپ کر رہا ہوں یہ میں نے یہاں سے ٹیپ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں چیک پہ میں کلک کر رہا ہوں تو کچھ ہی سکنڈ میں جو ہے یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ویزا نمبر بھی ہمیں دے دیا نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سکراؤڈ ڈاؤن کر کے نیچے یہ پورا نام دے دیا ویزا نمبر دے دیا تو آپ کا خروجودہ جو ہے یہاں بتا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عربی میں بتا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے بیک بی فور تو یہاں پہ انگلیش میں بتا رہا ہے اکیس چار دو ہزار بیس تو یہ بندہ بھی چھٹی میں ہیں اور اس کا خروجودہ جو ختم ہو رہا ہے تو اکیس چار دو ہزار بیس میں یہ ختم ہونے والا ہے تو آپ کا اگر خروجودہ بڑھایا ہوا ہے آپ کی کفیل نے تو وہ یہاں پہ شوک کرے گا اور اگر نہیں بڑھایا تو وہ یہاں پہ یہ آپ کا پرانا ڈیٹر بتائے گا لیکن اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا خروجودہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں آئے گا یہ مکمل آپ کے سامنے یہ اوپن ہی نہیں ہوگا تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہے تو ویڈیو کو آگے اور اپنے فرنڈ کے ساتھ پی شیئر کریں فیس بک پہ تاکہ اور لوگوں کو آپ کے وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے بہت سارے لوگ پریشان ہیں تو وہ بھی اپنا خروجودہ خود چک کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دینا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے